پاک فوز نے عمران خان کے الزامات مسترد کر دیے آئی ایس پی آر کے مطابق ادارے خاص کر سینئر آرمی افسر کے خلاف بے بنیاد غیر ذمہ دارانہ الزامات ناقابل قبول ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار میاں تاہر صاحب اور سنہ بچہ صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی سب سے پہلے سلیم بخاری صاحب کا روح کرتے ہیں بخاری صاحب بہت شکریہ بگ دینے کے لیے پاک فوز کی جانب سے عمران خان کے جو الزامات ہیں ان کو مسترد کیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو لیکن میرے خیال سے یہ تو بہت پہلے کر دیا جانا چاہیے تھا لیکن آلٹی میٹلی چونکہ عمران خان صاحب کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تو بالاخر اسکری قیادت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ایک شٹ اپ کال تو دی جانی چاہیے یہ میرے خیال سے جو الفاظ کا چناؤ ہے جو زبان استعمال کی گئی ہے اس آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں اس سے خان صاحب کی آنکھیں تو ضرور کھلنی چاہیے اور اگر ان کے عردگرد جو لوگ ہیں وہ انہیں صحیح مشورہ دیں تو پھر عمران خان صاحب کو اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا جس طریقے سے انہوں نے آن سلوٹ شروع کی ہوئی ہے فیصلی قیادت کے اوپر جس طریقے سے وہ ضد کر رہے ہیں کہ فلان شخص کے بارے میں خلاف پرچہ دے دیں جس کا کوئی دور دور تعلق نہیں ہے تو یہ میرے خیال سے پہلا انڈیکیٹر ہے اس کی قیادت کی طرف سے کہ خان صاحب بساب کافی ہو گئی ہے اس سے آگے آپ جانے کی کوشش نہ ہی کریں اور یہ ضروری تھا اس لیے کہ کوئی بریکس ہے ہی نہیں خان صاحب کے جو ان کے موہ میں آ رہا ہے وہ کہتے چلے جا رہے ہیں اور یوں پاکستان کی مسئلہ افواج کو اس کی قیادت کو اس کے اہم اہلکاروں کو جس طریقے سے تضحیق کرنے کا سلسلہ خان صاحب نے شروع کیا ہے اس کو کہیں نہ کہیں بریک لگانا بہت ضروری تھا بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا میاں تاہیر صاحب جس طرح ملزم کی جانب سے ویڈیو بیان بھی سامنے آیا ہے کیا اس کے بعد اداروں کا اس طرح سے نام لینا اور اداروں کے افسران کے حوالے سے اس طرح الزامات لگانا ٹھیک تھا دیکھیں جی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ماضی میں بھی کچھ الزامات سامنے آئے ہیں فواج کے حوالے سے لیکن دیکھیں وہ ایسے معاملات ہوا کرتے تھے جس میں ثبوت کا سامنے آنا کچھ زیادہ اس میں چانسز کم ہوتے تھے مثلا یہ کہ آپ سیاست کی بات کریں آپ یہ کہیں جی کہ ہمارے مین ہینلنگ ہو رہی ہے مینوورنگ ہو رہی ہے یا ہمارے ہاں جو اینا الیکشن میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے لیکن یہ والا معاملہ جس میں عمران خان صاحب جس معاملے کو لے کے چلے ہو گئے ہیں پہلے انہوں نے شباز گل کی بات کی پھر انہوں نے آزم سواتی کی بات کی اب وہ اپنی بات کر رہے ہیں اور اس میں ایک عالی ادارے کے افسر کا نام لیے جا رہے ہیں اور اس میں تو دیکھیں یہ تو وہ والی چیزیں ہیں یہ وہ والی الزامات ہیں جس میں آپ کو ثبوت لانا ہوتی ہے ثبوت کے بغیر آپ بات کر رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں بھئی ریاست کو کمپرومائز نہ کریں اور دیکھیں آپ کے پاس اگر شباز گل کا کوئی ثبوت تھا تو آپ پیش کرتے آپ ان کا کوئی میڈیکل کروایا ہوتا تو آپ پیش کرتے آزم سواتی کا کوئی ثبوت تھا تو آپ پیش کرتے اور کریں ابھی کریں یا کوئی برخواست دیتے کوئی پٹیشن فائل کریں آپ کوئی بورڈ بنوانے کا کہہ دیں گو میڈیکل آپ ساتھی یہ دوسے لمحے میں دوسے سانس میں آزم سواتی کی کہہ دیتے ہیں کہ میرے جسم پہ جو تشدد کے نشانتے ہیں وہ مٹا دیے گئے یہ کون سی سائنس ہے کہاں کی میڈیکل سائنس ہے کہ وہ جو نشانات بھی مٹا دیتی ہے اور پھر آپ بنوں نے خود دعویٰ کیا ہے کہ مجھے فائرنگ وہ نیچے والا بندہ نہیں کر رہا تھا کوئی اور کر رہ تھا پہی پنجاب پولیس کا ہے پورا پنجاب پولیس کی وہاں پہ سیکیورٹی تھی آپ کے پا آپ کے ساتھ پانچ پولیس پولیس کی لیئرز تھی آپ کے پاس چار کم از کم پولیس کی لیئرز تھی اس میں اے جے کے پولیس تھی اس میں گلگت بلتستان کی پولیس تھی اس میں کے پی کی پولیس تھی اور سب سے بڑی باز یہ ہے کہ پنجاب کی پولیس تھی ان کی انٹیلیجنس تھی ان کی سپیشل برانچ تھی ان سب کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ ہوا میں تیر کھلا رہے ہیں اور یہ وہ تیر ہے جو آپ کو آکے لگے گا یعنی کہ آپ کی ذات کو لگے گا آپ کی پارٹی کو لگے گا آپ کی شایست کو لگے گا پاکستان کو دلہ کی رہا ہے پاکستان کے ساتھ کھیلنے کا یہ عمل جو ہے اس کو کسی جگہ پہ رکنا چاہیے اور یہ اداروں نے جو اب آکے کہا ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ کہنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے پھر میں بطور صحابی اس چیز کے حق پہ ہوں کہ آپ کسی بات پہ کسی پہ الزام لگائیں کسی پہ شک کریں کوئی سوال اٹھائیں لیکن بغیر ثبوت کے سوال اٹھائیں اور وہ سوال اٹھائیں جو پوری دنیا میں کھونجے اور وہ سوال اٹھائیں جو دشمن کے ہاتھ کا اچھار بن جائے یہ کہیں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے میں صحابی ہونے کے بل سے پہلے پاکستانی ہوں اس لیے میں پاکستان کی بات پہلے کروں گا تو پاکستان کے پاکستانی ہونے کی حصیت سے میں ان معاملات پر تشویش ہے مجھے بھی اور اسی طرح تمام پاکستانیوں کو ہیں اور اداروں کو بھی ہے تو پھر اب ایکشن اگر کہا گیا تو پھر ایکشن ہونا بھی چاہیے یہ کہا جانے تاکہ یہ شٹ اپ کال تک نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے ایک شٹ اپ کال دے دی ہے یہ انف نہیں ہے جو پہلے کہا گیا تھا انف تو پھر اب اس میں حکومت کو اور اداروں کو وہ اقدامات ضرور لینے چاہیے کہ جس کے بعد یہ سلسلہ کا مثل بند ہو دیکھیں آپ سیاست کے معاملے میں آپ بات کریں آپ سیاست کی بات کریں آپ کوئی ایسی بات کریں جس میں آپ کے پاس کو ثبوت ہو تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے میاں تاہیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا سنہ بچہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے سنہ بچہ صاحبہ کہیے گا پاک فوس کی جانب سے عمران خان کی جو الزامات تھے ان کو مسرد کیا گیا ہے کیسے دیکھتی ہیں اس سیچوئیشن کو؟ بوجی ادارہ ہے یہ اپنے دشمنوں کو اچھی طرح سے نبٹنا جانتا ہے آپ اگر دوستی کریں گے مزاقرات کریں گے تو ہمیں اور مسائل ہوتے ہیں کہ آپ انڈیموکرائٹک پیسہ بن رہے ہیں لیکن اگر آپ ہمارے اداروں پر یوز پر چور دوڑیں گے اور اسی لیے کیونکہ نہ آپ جمہوریت کے چیمپین ہے نہ آپ کوئی آئینی طریقہ کار کے چیمپین ہے نہ آپ کوئی ایسا انقلاب لارے ہیں جو بازیتیب انقلاب ہے آپ تو ایک افرط اپی پھیلارے ہیں آپ تو مطلب لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک انسٹیبل انڈیموکرائٹک اکنومکلی پیلڈ سیٹ بن جائے اور یہ ایسی سیٹ بن جائے کہ امران خان صاحب اور ان کے خاتون فین یا ان کے سپورٹرز وہ خواتین ہو بچے ہو وہ آ جائیں اور ہمارے لوگ اگر ذرا بھی ہمارے ادارے جو ہیں پولیس کے ادارے سچلی وہ کس طرح سے آپ ان کو کمبیٹ کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر کس طرح سے جتھو کی سیاست ان کے مکھے لگا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ملک آپ آفتا ہے یہ انٹائیٹلمنٹ آپ کو کس میں بھی ہے یہ ملک اتنا ہی میرا ہے اتنا ہی آپ کا ہے اتنا ہی امران خان کا ہے اتنا ہی امران خان ایک طریقہ کار سے وہ آئیں ہمارے سروں پہ آئیں آنکھوں پہ آئیں سر آنکھوں پر آ جائیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سنام بچہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا میاں طاہر صاحب موجود تھے سلیم بخاری صاحب موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کا لونگ مارچ امران خان کی ہوتے ہی دوبارہ سڑکوں پر آنے کی کال دیں گے شوکت خانم ہسپتال میں فریس کانفرنس کرتے ہوئے امران خان نے بتایا کہ انہیں ٹانگ میں چار گولیاں لگیں کنٹینر پر دو طرف سے برسٹ آیا گئے مجھے مارنے کا کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی مجھے نہیں بچنا تھا تو انہیں مذہب کا الزام لگا کر مجھے سلمان تاثیر کی طرح قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا امران خان کہتے ہیں تین لوگوں نے انہیں وزیر آباد یا گجرات میں مارنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا دو ہی راستے ہیں پرام انقلاب آئے گا یا خونی انقلاب بیلٹ باکس سے تبدیلی آئے گی یا ایران ترس کا انقلاب آئے گا مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتا چل گیا تھا کہ یا ایرو نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا ایرو نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرو امران خان تینی انتہا پسند امران خان کو قتل کر دیا جس طرح سلمان تاثیر کیا کیونکہ اس نے کوئی مذہب کی توہید کرنے تین لوگوں نے پلان بنایا ایرو نے پلان بنایا مجھے مارنے کا ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے میری تانگ پر گولیاں لگتی ہیں میں کر جاتا ہوں اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں یہ انتہا پسند نہیں ہے اس کے پیچھے پورا پلان تھا اور میں آپ کو بتاؤ اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھی جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا ہوں انہوں نے مارنا تھا جب تک یہ تین لوگ ریزائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا اس ملک کے اندر چینج لے کی آئیں گے جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاف اور شفاہ بلکشن کے لیے یا وہ جو ایران میں ہوا تھا ہوگا تباہی ہوگی انہوں نے تو پوری کوشش کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی میں جیسے ہی جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سنکوں پہ سابق صدر آصف علی زرداری کی ملکی ایجنسیز کے خلاف زہر افشانی کی شدید مزمت اپنے بیان میں کہا ایک شخص ملک میں انتشار پھیلانے کیلئے ہر حد عبور کر رہا ہے اسے ملکی سالمیت کی فکر ہے نہ ملک کے اداروں کی اس شخص کو صرف اقتدار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اداروں کی بقا سے ہی ملک کی بقا ہے اور ہم کسی صورت بھی ان پر حملہ برداشت نہیں کریں گے سابق صدر آصف علی زرداری کی ملکی ایجنسیز کے خلاف زہر افشانی کی شدید مزمت ملکی معیشت کے حوالے سے اچھی خبر ہے چین اور سعودی عرب نے پاکستان کو تیرہ عرب ڈالر کا پیکس فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی وفاقی وزیر خزانہ ساگڈار کا صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہنا تھا موجودہ مالی سال چین کرزے رول اوبر کرنے سمیت آٹھ اشاری آٹھ ارب ڈالر کی معاملت کرے گا تفصیلات وقاس عظیم سے جانتے ہیں وقاس بتائیے گا جی وزیر خزانہ ساگڈار وزیراعظم شاہبان شریف کے برمیان دولار کے ساتھ اب بھی فوری طور پر جائب مچین کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں اور انہوں نے یہاں اسلامباد میں ساتھ سے سے زیارت میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ چین اور سعودی عرب نے پاکستان کو تقریباً ارب ڈالر کا بیکل فرام کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے جس میں سے مویدہ مالی سال کے دوران چین تقریباً آٹھ شہر یا آٹھ ارب ڈالر کے جو کرزے ہیں ان کو رول اوبر کرے گا اور ساتھ ساتھ کے چین چار ارب ڈالر کے ڈیپوزٹس کی جو واپس ہے اس کو بھی رول اوبر کرے گا پاکستان کو چین سے تقریباً تین ارب تیس کروڑڈالر کے جو کمرشل کرزے ہیں وہ بھی چین فرام کرے گا جبکہ اس کے علاوہ ایک ارب اور پنٹالیس کروڈالر کی اضافی پرننچنگ بھی فرام کرنے کی یقین دہانی کرائے گئی ہے اس کے ساتھ سوڑی رب کی جانت سے بھی چار ارب بیس کروڈالر کی فرامی ملنے کا امکان ہے اور تین ارب دورر کے اضافی زفائر اور موکر ادائی کے تیل کی سولت ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی بہت شکریہ آپ کا وقاس وزیر آزم نے سردیوں میں گھریلوس عارفین کو گیس کی فرامی یقینی بنانے کے لیے پیٹرولیم ڈیویجن کو اہم ٹاسک سوم دیا وزیر آزم نے گیس سیکٹر کے حوالے سے تفصیلات بھی طلب کر لیں وزیر آزم نے اگلے ہفتے گیس کے حوالے سے دوبارہ اضلاس طلب کیا تفصیلات عویس کیانی سے جانتے ہیں جی عویس وزیر آزم جو ہے وہ جیلی بیسیس پر گیس کے حوالے سے اضلاس کر رہے ہیں جو اکر جو اضلاس ہوا ہے ہمارے جو ذراعہ بتا رہے ہیں اس میں وزیر آزم کو تمام تر جو گیس سیکٹر کے حوالے سے پیش اف سے اگاہ کیا گیا ہے سپیسلی طور پر جو روس سے پیٹرولیم اسمار کی بھی ان کو تو پیش اف کی بارے میں اگاہ کیا گیا ہے کہ پرکستان روس سے گیس اور سیلسلنے کے اتیار ہے اور روس کو جو توانائی کی ذریعات کے حوالے سے خط بھی لکھا جا چکا ہے اور اس وقت باہت جو ہے وہ روس کے پورٹ میں ہیں جب بلائیں گے جائیں گے وزیر آزم ملکہ پیٹرولیم کا یہ کہنا تھا بریفنگی دوران اور ساتھ ساتھ جو تاپی کے حوالے سے جو ہے سب سے اہم بات وزیر آزم نے کی ہے کہ ہمارے یہ جو ہے ترقی ہے کہ تاپی منصوبے کو آگے لے کر سلیں تاپی کی تحر تقریباً ایک ایشہ کے چار ارب مگاپور گیس جہاں وہ ترامت کی جا سکے گی اور تاپی آٹھ ارب ڈالرس کا تبدیل مددی منصوبہ ہے جو گیس لوڈ بنیجمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو مسدق ملک نے بتایا ہے کہ سوکر بھی شارٹ پال جو ہے وہ ہوگا کین بھی فیوری کے لیے ایک ایگزاپی ایل ایل ای کارگو کے بندگوست پر ہے وہ کیا گیا ہے اور گریلو سارفین جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر ان کو گیس آم کیتے ہیں وزیر آزم کو یہ کہنا ہے چھیک ہے بہت شکریہ آپ کا